موسیقی اور اسی کوشش نے تیہار سیریز شروع کر دی ان دنوں پردیش میں ایک کے بعد ایک تیہار منائے جانے سوال ہے تیہاروں کا تلسم آخر ہے کیا سوال یہ کہ کیا اس بار رمن سرکار تیہاروں کے تیر سے بجائی لکشتادنا چاہتی 36 گڑھ میں تیہار کی بہار ایک کے بعد ایک تیہار لانچ کر رہی سرکار اس بار تیہار کرے گا بیڑا پار یہ رمن راج کا فیل گوڑ دور ہے یہ راج نیتی کی تیوہاری رونک ہے دیکھا جائے تو چناؤی دور سے پہلے تیہاروں سے دہرہ وار کر رہی ہے سرکار ایک طرف اسے جنتہ کے اور قریب پہنچنے کا موقع مل رہا ہے تو دوسری اور اس کے ذریعے وہ ویپکش کو نشستر کر رہی ہے بونس تیہار کے ذریعے سرکار نے اس نئی ترج کی سیاست کا آگاز کیا پھر نومبر میں راجیو سو بھی مہا تیہار بن کر آیا جس میں اس بار نارا تھا ویکاس اور اُللاس یہ اُللاس ابھی تھما بھی نہیں ہے کہ بجلی تیہار کا اعلان ہو گیا وہیں سوپوشن کے لیے وجن تیہار بھی منائے جا رہا ہے پندرہ نومبر سے جب سمرتن مولیے پر دھان خریدی کی شروعات ہوگی تو دھان تیہار کی گونج بھی اٹھنے لگے گی پر یہ کاروہ یہی نہیں تھمے گا کچھ دنوں میں ہی سخہ رہت کے لیے منچ تیار ہو جائے گا اور فسل بیما وطرن کا بھی تیہار ابھی باقی ہے یعنی چناؤ کے آتے آتے تیہاروں کی ایسی بہار آئے گی ایسی چھٹا بکھرے گی کہ جنتہ کو کچھ اور سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی تیہاروں کے ذریعے جو گودویل سرکار ارن کرے گی اگر وہ ووٹ میں کنورٹ ہو پائی تب تو سمجھئے پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑا ہی میں یعنی جیت کا چوکہ لگا ہی سمجھو سوال ہے کہ کیا واقعی تیہار پولیٹکس سرکار کیلئے مددگار ہوگی جانکار اسے پری الیکشن بار قرار دے رہے ہیں اگر ایسا ہے تو سوال ہے کہ ویپکش اسے کس طرح کاؤنٹر کرنے جا رہا ہے بیرو ریپورٹ آئی بی سی ٹنٹی فور تو آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے بونس تیہار کا اعلان ہوا تھا ویسے اس تیہار شبد کے اوپر کانگرس نے پرہار بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد میں پھر ایک اور نئی تیہاروں کی سیریز کا اعلان ہو گیا ایک کے بعدیں کبھی کئی تیہار پردیش کی سرکار منانے والی ہے کیا پردیش کی جنتہ کو تیہار شبد سے وہ لگا وہ آکرشن ہو پائے گا جس کی امید سرکار کر کے ویٹھی ہے ان تیہاروں کے پیچھے کی پولیٹکس کیا کہتی ہے کتنا اثر اس کا جنتہ پر ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن کیا اس کی کارٹ کانگرس نے تیہار کر رکھی ہے ہمارے ساتھ میں آج تین بہت خاص مہمان ہے وششت پینل ہے جن کا پرچہ ہے سب سے پہلے آپ سے کرا دیں اشوک بجات صاحب ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سینئر لیڈر ہیں اور پردیش کی پولیٹکس کو قریبی سے دیکھ سمجھ رہے ہیں راجن تیواری صاحب ہیں کانگرس کے ورش نیتا ہیں اور اس طرح کی پولیٹکس پر باری کی سے نظر رکھتے ہیں ان سے ہم کانگرس کا پکش جانیں گے روی بھوئی صاحب ہیں ورش پترکار ہیں اور پردیش میں دونوں پکشوں کی پولیٹکس باری کی سے اس کی چھانبین وہ کرتے آئیں سب سے پہلے اشوک جی آپی سے سوال ہے کہ ایک تیہار جب آپ نے منانے کا اعلان کیا سرکار نے منانے کا اعلان کیا تو کانگرس نے کہا کہ جو کسانوں کی ستتی ہے جو سوخے کے حالات ہیں اس میں تیہار جیسا شبد چوبتا ہے اس کے بعد تو تیہار کی سیریز ہی آ گئے تو یہ وپکش کو جواب ہے جنتہ کو ساتھ لانے کا پریاس ہے کیا ہے اس کے پیچھے موٹیف نہیں اس تیہار کو چناؤں سے نہیں جوڑنا چاہیے سرکار نے تیہار شبد کا اوپیوگ اس لئے کیا کہ سامنے دیپاولی کا تیوار تھا اور کسانوں کا جیو ایک دم خالی تھا ایسے وقت میں کسانوں کو سرکار نے کئی سو کروڑ روپیے کا بونس دے کر ایک پرکار سے ان کے جیوان میں خوشحالی لانے کا پریاس کیا اور اس دیپاولی کے مہاپر میں سب کے گھر میں جوت جلے جیوتی جلے اس کے لئے سرکار نے ایک ایسا اومنگ کا واتران تیار کیا کہ یہ سوبھائی گروپ سے جنتہ کے جبان میں آ گیا کہ یہ ہمارے لئے بونس تیہار ہے اور باجپا سرکار میں تو تیہار ہی تیہار ہے پہ سال تک سرکار کیول دیتی ہے لوگوں کے اومنگ کے لئے لوگوں کے خوشحالی کے لئے جنتہ کے کلیان کے لئے ہی کام کرتی ہے اس لئے اس کو تیہار نام دینا بہت ہی اپیوکت شامل ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ تیہار میں لوگ باگ اپنے دکھدرد اپنی تکلیفیں واسفکتہ بھول جاتے ہیں اور تیہار میں جڑ جاتے ہیں شاید اس لئے تیہاروں کے دیش میں ایک کے بعد ایک تیہار تاکہ باگی سب چیزیں پیچھے چھوٹ جائیں کیول تیہار اور ان کا ووتسہ اومنگ یاد رہ جائے جو منچ پر ہے نہیں تیہار تو سمبردھی اور خوشحالی کا پرتیخ ہے اور یہ اگر ہمارے پردیس کی جنتہ کے جنتہ کو مل رہا ہے تو اس سے خوشی کیا بات ہو سکتی ہے ہر سرکار کے لئے ہر راجہ کے لئے اپنی پردیس کو خوشحال لکھنا اور سمبردھ بنانا یہ دائیت تو ہے اور یہ دائیت کو ڈاٹر رامن سرکار پچھلے چودہ ورسوں سے بکھو بھی نبھا رہی ہے اس لئے اس کو تیہار نام دیا گیا اور بہت اپیوکت نام ہی ہے چلی تیواری جی آپ کو بھی لگتا ہے بڑا اپیوکت نام ہے کیونکہ ایک طرف کانگریس یہ کہتی آئی ہے کہ تیہار شبد کا استعمال کسانوں سے جڑے ماملے میں تو کم سے کم ٹھیک نہیں دیوالی پاس تیسلی تیہار لے دیا لیکن اب تو تیہار سیریز ہے میں انہی کے شبدوں کو کہنا چاہوں گا پوری رامان لے کر کہ آئے ہوئے ہیں ہمارے بھائی اشوک بجاج جی اپنا سنکل پتر لے کر کہ آئے ہیں بغل میں دکھ رہا ہے اسی کے کچھ پندے کھولوا کر کے میں بھی ان کو پڑھواؤں گا تو ان کا پورا تیوہار سامنے آ جائے گا انہوں نے ابھی ایک شبد کہا کہ پرجا اور راجا یہ بات بلکل صحیح ہے یہ اپنے آپ کو راجا ہی سمجھنے لگ گئے ہیں اور عام جنتہ کو نری پرجا سمجھنے لگ گئے ہیں اصل بات یہ ہے پونیت جی کہ ابھی ایک شبد اور انہوں نے کہا کہ ہم دیوالی میں جوتی جگانا چاہتے تھے کسانوں کے ہاں جوتی جگانا چاہتے تھے مگر ان کی جیون کی جوتی بجھ جائے گی یہ سوچا تھا کہ آپ نے آپ ریکارڈ نکال کر کے دیکھئے پرتی سپتہ اس چھتیزگڑ میں ایسا کوئی دن نہیں جا رہا ہے ایسا کوئی سپتہ نہیں جا رہا ہے جب پرتی سپتہ دو کسان آتمہتیا نہ کر رہے ہیں ہو کیا وائدہ کیا تھا آپ نے اچھا وائدہ نہیں آپ کے تو شبد بہت بڑے رہتے ہیں آپ تو سنکلپ کرتے ہیں ہم سنکلپ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک دانہ دھان کا کھری دیں گے ہم اکیس سو روپے سمرتھن مول لیے دلائیں گے کسانوں کو اور ایک ایک دانہ کھری دیں گے اور پورا کھری دیں گے کہاں گے یہ آپ کی وہ بات آپ ایک سو کروڑ روپے کی بات کر رہے ہیں آپ کو تو چوبیس ہزار کروڑ روپے دینا چاہیے ہم لوگوں نے ریکارڈ نکال کر کے بتایا دراصل بھی یا بات یہ ہے کہ چناؤ آ رہا ہے سامنے اس لیے وہ ایک شبد ہے نا خیرات لگی ہے بٹنے باقی میں کیا کہوں آپ یہ کی بات پکڑتے ہیں آپ نے کہا نا خیرات شبد سننے میں بڑا عجیب خراب لگتا ہے کیندر کی سرکار بھی کہتی کہ آپ محافظہ ریایتیں راتیں ان سے آپ اوبریے ان سے آپ ہٹیے آپ جو ہے کڑوی دوائیں پلائیں تو کیا اسی لیے نیا شبد تہار اجاد کیا ہے کیونکہ اس میں ہرش بھی ہے اور یہ بھاو بھی نہیں آ پاتا کہ آپ کوئی راہت دے رہے ہیں یا کوئی مدد دے رہے ہیں ہاں وہ تو سیدھی چی بات ہے نا بگر اصلی بات تو نکل رہی ہے کہ راجہ اور پرجہ تو راجہ اور پرجہ کے بیچ تو خیرات کا ہی سمبند ہوتا ہے کچھ اتنا دینا چاہیں گے اس بات کا جی راجہ پرجہ بھائی راجین تیواری جیے بتا دیں کہ ایک بھی کسان نے سرکار کی کسی یوجنہ کے قارن اس کو لاب نہیں ملا یا سرکار کے کسی نردے سے قارن وہ پرداریت ہوا اس کے قارن آتبھتیا کی ہو یا سرکار کا یا کسی سہکاری بینک کا یا ان کسی راشتکت بینک کا رین لیا ہو اور چکا نہیں پا رہا ہے اور اس کو چکانے کے لیے اس کو پرداریت کیا گیا ہو اس کو پردباؤ بنایا گیا ہو یا اس کے اوپر کورکی کی گئی ہو نیلامی کی گئی ہو اس کے بیل بھائس کی نیلامی کی گئی ہو یا اس کے گھر کی کورکی کی گئی ہو یا اس کے فسل میں جھنڈا گاڑ دیا گیا ہو ایسا کوئی ایک اداران بتا دیں کہ چودہ ورسوں میں جب سے ماننی مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ جی نے باگڈور سمحالی ہے تب سے کسی کسان کے کھیت میں لال جھنڈی نہیں گاڑی گئی ان کے راج میں تو کسانوں کے کھیت میں جھنڈی گاڑ دی جاتی تھی اور تحصیل دار دھان کٹائی کر کے لے جاتے تھے اور اس سمیں کسان آتھ بھتیا کرنے کے لیے مجبور ہوتے تھے آج سرکار نے کہیں مجبور نہیں کیا ہے آج کسانوں کے لیے اتنی ساری یوجنائے بنی ہیں اتنی ساری یوجنائے بنی ہیں چاہے سچائی یوجنائے لے لیں چاہے بیاج ہاتھ کی بات کرنے میں نے اپنے جیون میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسان اپنی فسل کو سڑکوں پر پھیک دے رہے ہیں یہاں لاکر کے جب ان کو لگا کہ ہم سڑکوں پر پھیک کر کے غلط کام کر رہے ہیں تو مفت میں باٹا اپنی فسل کو یہ ٹماٹر اور پیاج یہاں پر مفت میں لوگ ہو باٹا آج اس کے جو دام ہیں آج اس کے جو دام ہیں وہ آم جنتہ بگت رہے بلکل آپ ٹھیک ہیں ربی جی ہم پھر اسی شبد کے اوپر لوٹتے کیونکہ اس کے بہت سارے اینگلز ہیں کیا کیندر نے جو کہا ہے اور جو اب راجی سرکار کیونکہ راجی سرکاروں کے پرومیس تھے وہ پورا کرنے ہیں اور دوسری طرف ریایت راہت یا معافضہ ان سب چیزوں سے بچنا بھی کیونکہ کیندر کا روئیہ سب کے سامنے ہے پردیشوں کے لیے اور خاص طور سے ریایت راہتوں کے لیے کیا اس کا یہ بہتر اوپشن ہے بہتر طریقہ ہے اور یہ اثر کرے گا کیا دیکھیں پنیت جی جب بھاجرپا نے 2013 میں چناؤ لڑا تھا تو سنکل پتر میں کہا تھا کہ تین سو روپے پتی کنڈل بونس دیں گے اور اکیس سو روپے میں سمرتھن ملے خوشت کریں گے جہاں تک بجاج جی کر رہے ہیں چناؤی ایسو نہیں ہے تو تیہار تھا ہم خوشیاں مانٹنا چاہتے تھے تو سوال یہ اڑتا ہے کہ سرکار نے اپنا بجٹ میں پلان کیوں نہیں کیا کہ ہم بونس دیں گے بونس کے لیے پلان کیا جائے گا تین سو روپے پتی کنڈل وہ تو انبکت کیا کیونکہ لگا کہ ہم بونس نہیں دیں گے تو کسان ناراج ہو رہے ہیں اور ایک سال بعد election ہے تو یہ کہیں کہیں چناؤ کا ہی ایفیکٹ ہے کہ چناؤ نہیں ہوتا تو ساید نہیں ہوتا سرکار نہیں دیتی نہیں میرا سوال یہ کہ جو کیندر کا ایک روئیہ ہے ایک کلیر میسیج ہے کہ آپ جو ہے oblize کرنے کی اوپر مجھائی آپ کیول تھوز یوجنا ہے جو کیندر کی راج کی ہیں ان کے تحت لوگوں کو کام دیجئے روزگار دیجئے یا ان کو گھر بنا کر کے دیجئے لیکن ریایت رات کے نام کی اوپر کچھ بانٹیے مت جو چلن چلا آرہا اس کو آپ ختم کیجئے اور اس سے جو آپ کے promise ہے اگر آپ پورے نہیں کرتے ہیں تو جنتہ کی بیچ میں چھلی بگڑتی ہے فیس آپ کو کرنا آپ کی کارکرتاؤں کو کرنا تو اس کے لیے کیا یہ تیہار better option دکھے اسی لیے یہ سیریز ہے دیکھیں اس کے علاوہ کوئی option نہیں تھا کیونکہ anti-incumbency کو دور کرنے بھاجپا کو اپنے ناراجگی دور کرنے یہ ایک میسیج جا رہا تھا کہ بھاجپا نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا نہیں کر رہی ہے تو این وقت پہ آپ دیکھیں گے جب بھاجپا کے راشتری عددیک چاہے اور دوسرے لوگ آئے تب یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم کو دینا چاہیے نہیں دیں گے تو سرکار کے بی جے پی کے negative impact جا رہا ہے ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں دھان بونس کا تیہار اب دسمبر سے تندو پتہ تیہار بونس کا تیہار مننا ہے تو کہیں نہ کہیں election campaign شروع ہو گیا بھاجپا کی طرح سے لوگوں کو آکرسید کرنے کے لیے جس سے کہ لوگ ان سے جھڑیں یہ نہیں ہوتا جہاں تک آپ کیندر کی بات کر رہے ہیں کیندر نے تو صاحب کہہ دیا تھے کہ ہم اپنے اس کے لیے کوئی fund نہیں دیں گے آپ کے پاس یدھی سادھن ہے تو آپ اپنے سادھن سے بانٹ لیجئے تو اس کے کاران دوسری یوج نہ ہے ایک اچھا وکلپ ہے اور ایک اچھا نام سوچا ہوا تیواری جی کیا جن تھا چونکہ آپ نے کانگریس نے سب سے پہلے اس بات کا ویروت کیا تھا کہ کانگریس نے یہ کہا تھا کہ جو ورطمان میں ستھتی ہے کسانوں کی اس کو لیتے ہوئے تیہار شبد کا استعمال نہ کریں پھر بھی سرکار نے تیہار منایا اس کے رسپونس کو دیکھا اور پھر ایک تیہار اور ابھی تیندو پتہ بونس کا وزن تیہار ہے تمام تیہاروں کی سیریز ہے تو آپ کو لگتا ہے کانگریس کو ایسا لگتا ہے کیا کہ ان تیہاروں کا جنتہ کے مانس پر اثر ہوگا سچائے بھول جائیں جنتہ بہت اچھے سے سمجھ گئی ہے کہ یہ چناؤں کے سال میں ہی یہ تیہار کیوں منا رہے ہیں یہ باٹنے کا کام تتھا کتید باٹنے کا کام خیرات بول رہا ہوں میں میں آپ سے پھر بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ خیرات اور جتنے وائدے انہوں نے کیے تھے وہ وائدے کو کیوں نہیں پورے کیا انہوں نے جب چناؤں آیا تب ہی ان کو اپنے وائدے یاد آ رہے ہیں وہ بھی آنشی گروپ سے ایک ایک دانہ دھان خریدنے کی بات ہو رہی تھی تین سو روپے بونس دینے کی بات ہو رہی تھی ابھی تو دو سال کا دیا آپ نے باقی تین سال کا کیوں نہیں دیا ایک ایک دانہ کیوں نہیں خریدا آپ نے تو یہ چناؤں کا ورش ہے اس لیے یہ سب وائدے ہیں ایک شیر یاد آتا ہے تیرے خط آج لطیفے کی طرح لگتے ہیں خوب ہستا ہوں جب لفظ پاتا ہوں تو یہ ہنسی والی بات ہو گئی ہے ان کے جتنے بھی سنکل پتر ہیں جتنے بھی وائدے ہیں وہ کیول چناؤں کے سمائے پورے ہونے کی دشا میں تھوڑا سا قدم بڑھایا جاتا ہے لوگ اب سمجھنے لگ گئے ہیں یہ لبھاؤنی باتوں کو سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ دھوکہ بجات صاحب کیا بجات صاحب کیا جس طریقے سے ابھی آپ دستویز دیکھ رہے ہیں یہ لے کے بیٹھے ہیں کیا سنکلپوں کو پورا کرنے کے لئے تمام تیہاروں کی سیریز آ رہی جو بات اٹھا رہے تھے باری دیکھیں تیہار سبد سے ان کو اتنی نفرت کے ہو میرے سمجھ نہیں آرہا جن کلیان کی کوئی بھی یوجنہ بنتی ہے کانگریس کو سمرتھن کرنا چاہیے سرکار کا سہیوگ کرنا چاہیے تو اُلٹے یہ ویروت کرتے جب مکھ منتری خادیان سرکش کانون لاغو ہوا اور یہاں کے گریب پریوار کو ایک روپیے دو روپیے کلو میں چاوال اور دو کلو مفت میں نمک ملنے کی پکریہ شروع ہوئی تب بھی انہوں نے خیرات سرد تو چاہیے کہ سرکار جو اچھی ہوج نہ بناتی ہے اس کا سواغت کرنا چاہیے ان کو تیوہار میں سامیل ہونا تھا سامیل بھی ہوئے ان کے لوگ ایسا نہیں ہے تیوہار میں بڑھ چل کر سامیل ہوئے اور بونس بھی بڑھ چل کر لیا تو تیوہار پولٹیکس پہ آج امنگ مناتا گھر میں خوشیوں کے دیب چلاتا ہے اور چاروں طرف ہریالی رہتی ہے چھتیس گھر میں کسانوں نے کیا تیوہار منایا ان کے پریوار کے کسی آدمی نے آتمہ ہتیا کی ہے ان کی اوپچ کا بھرپور مول نہیں مل پا رہا ہے دانے دانے کے لیے محتاج ہو رہا ہے ننھے بچوں کو ٹھیک سے پالن پوشڑ نہیں کر پا رہا ہے تو کہاں سے تیوہار منایا یہ تیوہار ہوتا ہے کیا ایسا تیوہار ہوتا ہے جہاں کسان آتمہ ہتیا کرے اور انہوں نے بات کی ہماری سرکار کے بارے میں کسانوں کو کیا کیا کر لیا کرتے تھے میں آپ کو آدھکاری کروپ سے اور بڑی جمعیداری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کی سرکار یہاں سے ستیا چوت ہوئی ستیا سے ہٹی تھی تو سات سو کروڑ روپے ہم خجانے میں چھوڑ کے گئے تھے اور ایک روپے کا کرج ہمارے اوپر نہیں تھا اور آج کرنے آئے گا تو یہ تو کرج لے کر کے یہ ساری کرج لے کر پورا کر رہے ہے اگر آپ ہی مانگ کو سرکار مان رہی اس پر ہی ویباش ہو کر دی رہی تو چلی کچھ حصہ کچھ کسان کو اس کا لاب ملا آپ ہی کی بات چوتیس لاک کسان ہیں آپ تیرہ لاک کسان کو لاب ہنویت کر رہے ہیں باقی لوگوں نے کیا پرات کیا ہے پہلے تو اس کی بیاکیا ہونی چاہیے اور بجاج جی کو جواب دینا چاہیے آپ نے پندرہ کنٹل ہی کیوں خریدا ہے جب ہمارے یہ دیوالی پہلے پچھلے سرکار کارکال میں رامان سنگھ جی نے لیپٹاپ بانٹے تھے اب موبائل سمارٹ فون کریں گے تو یہ تو چناؤ جیسے جیسے نزدیک آئے گا بہت سارے لبھاؤنی وعدے ہوں گے گھوزنائے ہوں گے اور انتہ روی جی آپ نے تو کئی دور دیکھیں ایسا نہیں لگتا کہ ریایت وں کے راہت کے یا ایک طرح سے ایک سارٹ آف ہم کہہ سکتے ہیں جو آپ نے پرومیس کیے یا پرولوبند یہ یہ ان کے نام بدل رہے ہیں کہ ہو تو وہی رہا ہے دیکھیں وہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کو لگوں کو لبھانے کے لئے تو دینا پڑے گا ہر بار ایک ہی نام سے نہیں ہو سکتے آپ کے بات کی لگات تین ٹرم تک تو پچھی منگال کی بات کرے وہاں پہ لمبے سمیت تک 5 سال تک مل رہے جوتی بسو جی لمبے سمیت تک رہے پر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جو BJP کو کام کرنے کا بہت موقع مل رہا ہے لوگوں کو لبھانے کا اور پوائنٹ کے پر ہم کلوز کر سکتے ہیں اور آپ تینوں نے جو بات رکھی ان کا سار یہ کہ اگر آپ کسی تیہار کو مناتے ہیں اور کسی اپنی مانگ کو جو آپ ساتھ میں لگاتار جڑی رہی جو آپ لگاتار پر رومیس کرتے رہے ان کو آپ کسی تیار کی نام پر پورا کرتے ہیں تو اس کا کتنا اثر ووٹوں کے فائدے کی طور پر تبدیل تیواری جی تیواری تیواری جی بجات صاحب اب یہ جنتہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کن کا ساتھ دیتی ہے میں یہ بات پہ آ رہا تھا کہ وپکش کیسے اسے ایکس پوز کرتا کیونکہ سارے ورشت یا پترکار تمام پھرٹینڈی کے لوگ مانتے ہیں کہ آپ چیزوں کو جنتہ کے بیچ ملائی آپ کیسے لاتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا اور سرکار کے ان قدموں کا جنتہ پر اثر کیا